ایک مطلعہ پیش کرتا ہوں ان بچے کو دیکھ کر کے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے اور جب عجیب لگ رہا ہے تو ان بچوں کے لئے ایک مطلعہ پیش کریں بہت آپ لوگوں کو ٹارچر کیا جن کو اس کرسی مل جاتی ہے زبان چھن جاتی ہے مگر میں جانتا ہوں یہ پانچ سال والی کرسی نہیں ہے یہ میدان حسر تک کام آنے والی کرسی ہے یہ آیت القرسی والے ہیں وہ کرسی اور ہے یہ میدان حسر میں سلخ روئی اطاق فرمانے والی کرسی ہے انشاءاللہ آپ نے سچے دن سے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجل ضرور دے گا پیش کرتا ہوں لائدہ فرمانے سنیے گا میری ماں بہنیں بھی بہت کثیر تعداد میں اب تک رکی ہیں تو ان ماں کے حوالے سے ان ماں کے لانوں کو ایک مصرہ حاضر کرنوں پیش کرتا ہوں لائدہ فرمانے تبدو چاہوں گا تیار ہو جانا کہ مسکولاتا اب بہت جلدی مشاعرے میں یہ بھی دھونائے گیا پڑھنے جانا ہوں سنیے گا کہ مسکولاتا رہوں بلاؤں میں مصرہ سانی اگر پہنچ جائے بلائدہ فرمائے ڈاکٹر صاحب تبدو چاہوں گا کہ مسکولاتا مسکولاتا رہوں بلاؤں میں مسکولاتا رہوں بلاؤں میں مصرہ سانی اگر پہنچ جائے گا یاد کرتی ہے مہ دعاؤں میں مصرہ سانی اگر پہنچ جائے گا مصرہ سانی اگر پہنچ جائے گا مصرہ سانی اگر پہنچ جائے گا سیر کے بھائی پانچ سو روپیہ سلمان صاحب نے پانچ سو روپیہ اس ماں کے حوالے سے جو میں نے شیر پڑھا ہے دیکھو بیٹا کتنی طاقت ہے تم واہ ہوا کرتے ہو دوبائی سے سعودی سے بیزارا اور جو سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ مسکراتا رہو بجاؤں میں مسکراتا رہو بجاؤں میں یاد کرتی ہے مہ دعاؤں میں یاد کرتی ہے مہ دعاؤں میں یاد کرتی ہے مہ دعاؤں میں اب ایک شیر کے لیے میں نے مطلے کا سہارا لیا ہے آپ نے میرے مطلے پر اتنی دعائیں دے دی ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ شیر کو کس طریقے سے سنیں گے ملاحظہ فرمالیں مسکراتا رہو بجاؤں میں کہ میرے دل کا علاج مت کیجے کیا بات ہے شیر سنیے کہ میرے دل کا میرے دل کا علاج مت کیجے میرے دل کا میرے دل کا علاج مت کیجے کیوں؟ درد ہی درد ہے دعاؤں میں درد ہی درد ہے درد ہی درد ہے درد ہی درد ہے میرے دل کا کہ میرے دل کا علاج مت کیجئے مت کیجئے میرے دل کا علاج مت کیجئے میرے دل کا میرے دل کا علاج مت کیجئے درد ہی دل ہے دواہوں میں درد ہی دل ہے دواہوں میں درد ہی دل ہے دواہوں میں سبحان اللہ حضرات رات 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 یہ پتہ نہیں نام اس کا کیا ہے حافظ دانش حافظ پتہ پر گیا اللہ اسی لئے چالاک ہے بیا بہت چالاک ہے چالاک اس لئے ہے کی پانچ سو کی نوٹ پیچھے نیچے ددس کی اوپر دو سو کی اوپر پھر سو کی پھر پچاس کی پھر ددس کی پھر ددس کی یہ تو چالاک آدمی ہیں پڑے لکھے ہیں بھئی ورنہ آدمی جذبات میں آ کر کہ کہیں اگر پلٹ جائے نوٹ واہ 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 اگر پلٹ جائے نوٹ تو کیا ہوگا اید بکرید سوچیے گا انشاءاللہ دواہ کیجئے اللہ تعالیٰ پلٹ ہی دے آئے آئیے حضرات یہ جملہ میں نے اس لئے بولا تھوڑی سی ہسی کے لئے کیا بات ہے بھائی حافظ صاحب ماف کیجئے گا میں حافظوں کے نام پر نجانے کتنے لاکھ روپیہ میں کما چکا ہوں بے شک یہ حافظوں کی تعریف کر کر کے مگر میرے دل میں اتنی محبت علماء کی نہیں ہے جو میں بیان کرتا ہوں بیان تو شیر تو بہت اچھا میں پڑھ رہا ہوں اور لوگوں کو کہہ بھی رہا ہوں یہ حافظ قرآن کا مرتبہ دس جہنمیوں کو جہنم سے یہ رہا کرائیں گے کہتا ہوں مگر کرتا ہوں نہیں دعا کیلئے اللہ تعالیٰ میرے دل میں سب سے پہلے یہ علماء اکرام کی محبت اللہ تعالیٰ اتنا بڑھیاں مطلع پڑھا تھا اتنا بڑھیاں مطلع پڑھا تھا کہ دنیا دیکھے گی اور کہے گے کہ صحیح معنی میں دل خیرہ باتی میں جو ماں کے حوالے سے شیر پڑھا ہے اچھا تھا بہرحال مسلم صاحب آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلم صاحب کے آنے کے بعد ایک مسلمان شیر پڑھنے جا رہا ہے توجہ چاہوں گا مسلم بھائی سنیے گا چند لوگ پوری دنیا مل کر چانت پر جاتے مگر ہمارے ہندوستان کے ان مردوں کو ان میں دو شاید کلمہ پڑھنے والے ایک مسلمان لڑکا ہے ایک لڑکی ہے بیہار کی سرزمین کی وہ لڑکی ہے مگر گودی میڈیا نے چھپا لیا آئیے آج کے چودہ سو تیتالیس برس پہلے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آقا کا تو بڑا مرتبہ ہے آقا کی سواری جہاں پہنچی ہے دنیا ابھی پہنچ نہیں پائی انہوں نے انشاءاللہ قیامت تک پہنچے گی ایک مطلع بناتا ہوں پیغمبر پوروالو حفاظت کرنا پیش کرتا ہوں بلائزہ فرمائے ڈاکٹر صاحب آپ ہر جگہ جاتے ہیں ہر مشاعرے میں رہتے ہیں آپ کی ہمیں سے دعائیں ملتی ہیں مسلم صاحب کے شانہ بسانہ آپ ہیں مطلع پیش کرتا ہوں بلائزہ فرمائے کہ ساری دنیا آمیر بابو تیار ہو جانا کہ ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا چاہت پر تو جاتے جاتے تھکے گئی آپ لوگو تھانی جیے گا بڑی مہربانی ہوگی ہے ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا چاہت پر تو جاتے جاتے تھکے گئی ساری دنیا چاہتے پر تو جاتے جاتے تھکے گئی ساری دنیا چاہتے پر تو جاتے جاتے تھکے گئی ساری دنیا چاہتے پر تو جاتے جاتے تھک گئی سارے دنیاں جاتے پر تو جاتے جاتے تھک گئی میرے آقا میرے آقا کی سواری عرش آزم تھک گئی نعرے تقبیر نعرے تقبیر عظمت مصطفی عظمت مصطفی جلسے سیرت نبی نعرے تقبیر سارے دنیاں جاتے پر تو جاتے جاتے تھک گئی اب یہ شیر سنیے گا اگر مزاج محمود آباد کا ہو مزاج پیغمبر پور کا ہو مزاج فتح پور کا ہو سیتا پور کا ہو بارے بنکی کا ہو تو بارے بنکی والوں سیتا پور والوں فرامو سبت رہنا شیر پیش کرتا ہوں بطور خاصمہ حضر فرمالے تھک گئی پشت پر کیا بار ہے اب دیکھئے گا مورانہ عثمانی صاحب کو خاصل عثمانی کو دیکھئے گا کہ پشت پر پشت پر غلالی کیا آگئے حضرت امہ 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 ایک مفلی سے ایک مفلی سے کی تاوے پر جل کی رہاں تھی پکے گئی آگئے حضرت امہ دی پیغمبر پوری دی پیغمبر پوری نارک تکبیر نارک تکبیر ترزمین پیغمبر پور کل ہند نادیا مشارہ ماشااللہ نارک تکبیر بہت شکریہ مجھے یقین تھا کیا کیا حضرت امہ صاحب آپ پکم جوش میں آگئے اب لگ رہا ہے کہ مشارہ ہو رہا ہے اب ایک کافیہ آئے گا ایک کافیہ آئے گا اگر ذرا سا دھیان بھکا تو کافیہ حضم ہو جائے گا نہیں نہیں ہم ہیں بہت غور سے اس کافیہ کا انتظار کریے گا کہ دل خیر آبادی نے کون سا کافیہ کہنے کی کوشش کی ہے حافظ صاحب نوٹوں کی گھٹھر لیے ہیں بار بار شائر جتنے ڈانکو شائر ہیں آپ ہی کو دیکھتے ہیں میں آخری ڈانکو بھیجا ہوں پیش کرتا ہوں حملہ کرتا ہوں آپ کی محبت پر ملاحظہ فرمالے ایک مفلس ایک مفلس کی طوے پر چوہ کی روحی پک گئی ساری دنیا چاہتے پڑ تو چاہتے چاہتے پک گئی مکتہ دیکھئے اس میں داد کہیں ملی نہیں ابھیجا میں نے بہت خوشش گئے تمہید بات کر کے شیر پڑھو مگر جب کافی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حلق سے تھوگی نہیں نکلتا ہے نہیں یہاں قاسم عظمانی صاحب ہیں تھک گئی یوں تو برسوں یوں تو برسوں برسوں یوں تو برسوں یوں تو برسوں یوں تو برسوں سے تبیبوں ڈاکٹر صاحب سنیے گا میں میں لفظ دل ادھر کر رہا ہوں سنیے گا یوں تو یوں تو برسوں سے یوں تو برسوں سے تبیبوں نے کیا میرا الہی یوں تو برسوں سے تبیبوں نے کیا میرا الہی یوں تو برسوں سے یوں تو برسوں سے تبیبوں نے کیا میرا الہی دل درود پاک سے بیماری مہ لکے گئی بیماری مہ لکے گئی بیماری مہ لکے گئی بیماری مہ لکے گئی یوں تو برسوں سے تبیبوں نے کیا میرا الہی یوں تو برسوں سے تبیبوں نے کیا میرا الہی یوں تو برسوں سے تبیبوں یوں تو برسوں سے تبیبوں نے کیا میرا الہی دل درود پاک سے دل درود پاک سے بیماری مہ لکے گئی مہ لکے گئی دل درود پاک سے بیماری مہ لکے گئی دل درود پاک سے بیماری مہ لکے گئی جتنے بھی کلام میں نے سنائے الحمدللہ یہ رات کا وہ حصہ ہے بلکل فجر اکتم بلکل قریب ہے قریب اور آپ لوگوں کے دامن میں اتنی دعائیں ہیں جو مجھے آپ دے رہے ہیں میں بے پناہ شکر گزار ہوں یہ اگر کوئی دوسرا علاقہ ہوتا تو لوگ چلے جاتے ہیں یہ میرا پیغمبر پور میرا فتح پور میرا محمود آباد ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے خیر آباد میں دل بھائی پورا سیتا پور پورا باربنگ کی آپ ہی کہیں ماشاءاللہ اب جب میرا ہے تو ایک مطلع بلکل اور اچھو تک چھوڑ دوں اتا ہو نوازش مسلم بھائی ماشاءاللہ آ گیا بچے آ گئے الحمدللہ دعائیں اببہ سے لے کر بچے تک دل خیر آبادی سفر کرنا چاہتا ہے تمام دیوانیں مصطفیٰ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ میں جان جو جھ کے کوئی وہ کلام نہیں پڑھ رہا ہوں جو آپ کا یوٹیوب پہ بہت زیادہ سنا ہو جان جو جھ کر کے آئیے ایک مطلع اور ٹرائی کرتا ہوں یہ آخری وقت ہے جے کے مشائرہ میڈیا اوپنات بھنجن سے جاوید کلیل ساتھ نکل کر ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی انہوں نے ہمارے مو کا نام روشن کیا ہے بے شکر آئیے ایک مطلع جاوید کلیل صاحب ذرا اٹھ کر کے دکھ لائیے گا سنیے گا کہ جو دیوانا سنیے گا اصل بات میں جو جو حرکت کرتا ہوں میرے پیچھے والے جتنے شہرہ ہیں وہی حرکت کرتے ہیں میں کبھی بیٹھ کے پڑھا تو آپ سب لوگ بیٹھ کے پڑھنے لگے اب مکتہ پڑھنے لگا تو مکتہ پڑھنے لگے جس کلام جس کافیہ میں میں آتا ہوں جس کافیہ ردیف میں آتا ہوں اسی کافیہ ردیف میں کچھ شہرہ جو ہیں ماشاءاللہ اور لے کے آؤ بتا ماشاءاللہ جلدی لگا سو اور روپے سے کام چلنے والا نہیں ہے سب سے بڑا شائر لوگ بنا کر کے مجھ کو پیش کرتے ہیں اور شائری کے سین سے شائری کے سین سے واقف نہیں ہوں بلکل میں کورا آدمی ہوں مگر انشاءاللہ آپ کورا کاغذ دیں گے تو اس پر کچھ خانچ ہو جنگا وہ دنیا سو شیئر کریں گے یہ اچھا ہے پیش کرتا مورانا ارکم صاحب یہ تمہید میری لکھی لکھائی نہیں رہتی بس آج آتی ہے آپ کی محبت کے حوالے سے مورانا من تو چل رہا ہے قسم سے ایک پرانی ناتے پاک پڑھ دوں مگر اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ ایک نیا کلام ایک مطلع پڑھ دوں اگر چل گیا تو چل گیا اور نہیں چلا تو کیا ہوگا میرا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا جو ہونے والا ہے وہ ہو چکا ہے وہ بس کہتے ہیں سبحان اللہ کہ جو دیوانا جو دیوانا جو دیوانا جو دیوانا ہے وہ چاندی نہ سونا مانگتا ہے یہ بھی نئی طرز ہے اور نئی زمین ہے ابھی تک ناتیہ شوارہ نے اس زمین پر ہمارے ہندوستان کے شوارہ کسی نے کہا نہیں ہے کلام ایک نئی زمین بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں خود زمین نہیں بنا رہے یہ بنی بنائی ہی زمین پر آ رہا ہوں لہذا کہ جو دیوانا جو دیوانا جو دیوانا ہے وہ چاندی نہ سونا مانگتا ہے نہ سونا مانگتا ہے جو دیوانا ہے جو دیوانا ہے وہ چاندی نہ سونا مانگتا ہے نہ سونا مانگتا ہے جو دیوانا ہے جو دیوانا ہے وہ چاندی نہ سونا مانگتا ہے رسول اللہ اب دیکھئے گا تھوڑی سی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جدت ہے میں جدت نہیں جانتا شیر پیسٹ کرتا ہوں کہ قطب مینار حفی صاحب آپ کا دسترخان بڑا وسیع ہے پیش کر رہا ہوں کہ قطب مینار قطب مینار اور برج خلیفہ سے نکل کر تیار ہیں مانگتا ہے قطب مینار قطب مینار اور پرج خلیفہ سے نکل کر قطب مینار قطب مینار اور پرج خلیفہ سے نکل کر کبوتر ہاں کبوتر ہاں کبوتر کمبت خضلا کہونا مانگتا ہے کبوتر کمبت خضلا کہونا مانگتا ہے کبوتر کمبت خضلا کہونا مانگتا ہے ماشاءاللہ ایک مطلے میں دو شائر کا بھلا ہو رہا ہے ماشاءاللہ اب آخری شیر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ایک ناتے پاک جو مجھے یقین ہے کہ میرے چھوٹے بھائی جنابِ مسلم انساری صاحب کی خواہش تمام انساریوں کی خواہش بن جائے بیش کرتا ہوں ڈاکٹر فہین صاحب یہ شیر دیں گا آخری شیر کہ جدائی میں کیا بات ہے سنویے گا یہ نوٹوں کو گٹھے گٹھر کریں اب جدائی کا وقت آ رہا ہے پرینڈ پہ آنے دیجے دل بھائی کو شیر دیکھئے گا ہاں ہاں داد لینا رہے گا تو میں اچھک کر کے اسے داد لوں گا پیش کرنا ہم بلے رسول اللہ ہکی چوکھٹے کا ہونا مانگتا ہے کہ جدائی میں کیا بات ہے قاسم اسبانی زہر کہ جدائی میں جدائی میں نبی کی جدائی میں نبی کی جی نہیں لگتا کہیں بھی جدائی میں جدائی میں نبی کی جی نہیں لگتا کہیں بھی نہیں لگتا کہیں بھی جدائی میں جدائی میں جدائی میں جدائی ہے نبی کی جی ہر ہی لگتا کہیں بھی بلا علب ہاں بلا علب ہاں بلا علب مسیج جدے نبوی کا کونہ مانگتا ہے اچھا لگا بیٹا اچھا لگا تو میں سبحان اللہ لگوں گے تو کہو گے بیٹھ جاؤں پار پار پھر بیٹھ جاؤں اب دیکھئے یہ بہت اچھا سی ہے اور بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا اللہ تعالیٰ جزائر خیر دے آمین اے بیٹا جاؤں گے نہیں نہیں اور اگر یہ لگ گیا تھا نہیں جاؤں گے نہیں ایک مولانا ہے اہاں دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں مگر یہ سن لیجیے جو کہنے والے ایک جلسے میں مولانا کلکتہ کہیں چاپدانی چاپدانی بڑے تندوں مزا کے مولوی ہیں بابو بھائیہ ہی کی بابو ہے میں پیچھے مون کے دیکھا بہرحال ہو سکتا ہے کہ بھائیہ ہی میرے بڑے ہی اسے حرکت سے تو لگا کہ بھائیہ ہی ہے بیش کر رہا ہوں سنیے گا مولانا نہیں نہیں بھائیہ پیچھے سے کون بیشتی کرے گا بھائیہ میں تو آگے ہوں امامت کر رہا ہوں مولانا دیکھئے گا مولانا نے کہا کہ اے بیٹا اے بیٹا بیٹ اسے اس کو نہیں مولانا نے کہا ہے اچھا ہے اے بیٹا بیٹھو وہ کارا رہا ہے حضرت نے کہا کہ بابو دس منٹ سن لو ابھی تمہیں کھڑا ہوا ہوں دس منٹ سن لو پھر بعد میں چلے جانا اب مولانا جوش میں آئے تقریب تقریب کرنے لگے پندرہ منٹ ہو گیا پھر کھڑا ہوا مولانا نے کہا کہ بس بابو پانچ منٹ میں مکتے پہ پہنچ گیا ہوں پانچ منٹ ہے پانچ منٹ سے زیادہ ہوگی دس منٹ ہوگی تکریر ختم ہوگی مولانا نے کہا بابو کہتا نہیں جائیں جائیں بچے نے کہا نہیں جائیں جائیں مولانا نے کہا کیوں نہیں جائیں کہ جو وہاں کرنا تھا وہ یہی ہوگیا تو اگر پیشاب لگے بیٹا بالکل جا سکتے ہو ٹھیک ہے نا پیشاب لگے جا سکتے ہو آخری شیر پڑتا ہوں محبت سے پورا مجمع کہتا ہے سبحان اللہ وہ جو دیوانا ہے وہ چاہدی نہ سونا مانگتا ہے رسول اللہ رسول اللہ کی چوکھٹ کہونا مانگتا ہے وہ تو بمینہ اور پرجے خلیفہ سے نکل گئے کبوتر گم بد خضرہ کہونا مانگتا ہے حضرتِ طیب عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے حضرت مولانا فیضی مظاہری صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ تعالی ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرمائے اور یہ میرا شیر جو پڑھ رہا ہوں اللہ تعالی اس شیر کا ثواب حضرتِ علماء اکرام کو فرمائے کبوتر گمپد خضرہ کا ہونا مانگتا ہے جدائی میں جدائی میں نبی کی جی نہیں لگتا کہیں بھی جدائی میں نبی کی جی نہیں لگتا کہیں بھی دلالب ہاں دلالب ہاں دلالب مسجد نبی کا کنا مانگتا ہے دلالب مسجد نبی کا کنا مانگتا ہے کنا مانگتا ہے دلالب مسجد نبی کا کنا مانگتا ہے بابا 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 یہ کلام ابھی آپ کے سامنے مزمل نے میں بہت پہلے پڑھ کے تقریباً چھ مہینہ پہلے پڑھا جیسے پڑھا الحمدللہ جو شائر چلنے والے ہیں جلسوں میں وہ فوراں مستاذ کو دفعزہ روپیہ دے کے یہ دل خیر آبادی کا کلام ہے اگدام آئی صحیح ہونا چاہیے اللہ شائر بھی الحمدللہ چربہ کرنے میں آگے وہ لگ دی میں نے دب بجایا تو وہ ڈھول بجا دی بس اتنا ہی فرق ہے اللہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے شائری میں آج کل میں نام تو نہیں نام لوگوں بھی بدنام ہو جائیں گے اب میں خودے بدنام ہوں ایک نمبر کا میں کتنا بدنام ہو جائوں گا بہرالل میں سوچتا ہوں کوئی بھی شائر ہوں اپنی خود صلاحیت کے مطابق وہ اپنا قدم آگے بڑھائے بے شک ترنم کے ساتھ اشعار کے ساتھ ارے وطو عز و منتشاہ ہو وطو زل و منتشاہ ہو اللہ تعالی وہی عزت دیتا ہے وہی زلت بے شک وہی سب کچھ کا مالک ہے میری کیا اوقات ایک تو رنگ دیکھئے اب تو بھیگ بھی رنگ پر ملتی ہے بھئی بہت سے علاقے میں قسم کھوزا کیا میں نے دیکھا ہے زکاة بھی کچھ لوگ ہیں اسی گھر میں لگے جاتے ہیں جس میں کچھ لو اگر ہماری قوم صحیح طریقے سے زکاة غریبوں کو دے دے کیا بات ہے انسانلہ کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا بے شک کوئی غریب نہیں رہے گا